اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا پچھتروا حصہ اور آخری حصہ ہے یعنی پارٹ سیونٹی فائب ہے اور لاسٹ پارٹ ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے چہتر وے حصہ میں کیا سنا ہم نے چہتر وے حصہ میں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ اور آخری لمحات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے ہم نے چہتر وے حصہ میں سنا کہ پہلی مرتبہ آپ کے سر میں درد کب شروع ہوا اور کیسے بیماری بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بہوش ہونے لگے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لشکر حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی امارت میں روانہ کیا تھا لیکن وہ آپ کی بیماری کو دیکھ کر رک گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا چلیے آگے سنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے کسی کا بھی کہیں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اتوار کے دن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی مسلمانوں میں پریشانی پھیل گئی حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا تو تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ بول بھی نہیں سکتے تھے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ فوراں جھک کر آپ کے پیشانی کو بوسا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے پر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو کچھ بول نہیں سکتے تھے مگر حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا فرما رہے ہیں زیارت کرنے کے بعد حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے اپنے پڑاؤں میں چلے گئے ادھر بیماری کو بڑھتا دیکھ کر صحبہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی دینے کا ارادہ کیا وہ سمجھ گئے کہ یہ تکلیف کوئی پلوسی بیماری یعنی پھپڑوں میں پانی آ جانا اور پھر خاسی اٹھنا ہے صحبہ اکرام نے وہ بیماری کا اندازہ لگایا پھر اسی کی دوائی تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوائی لینے سے انکار کیا یعنی منع فرما رہے تھے مگر صحبہ اکرام سمجھے کہ جیسے بیمار دوائی پینا پسند نہیں کرتا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح انکار فرما رہے ہیں تو صحبہ اکرام نے پھر بھی انکار کرنے کے باوجود بھی وہ دوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دوائی پلانے سے منع کیا تھا نا پھر تم نے مجھے کیوں پلائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا میں فرمایا کہ اس وقت جتنے بھی آدمی یہاں موجود ہے سب کے موں میں میرے سامنے وہ دوائی ڈالی جائے سوائے عباس کے کیونکہ وہ اس میں شریک نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مجلس میں جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب کو وہ دوائی پینی پڑی یہاں تک کہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ روزے سے تھی مگر پھر بھی ان کے موں میں دوائی ڈالی گئی اس واقعے کو واقعے لدود بھی کہتے ہیں بہرحال بارہ ربیع الاول پیر کا دن صبح کے وقت آپ کی طبیعت پہلے سے اچھی لگنے لگی تھی صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرے کا پردہ ہٹا کر مسجد میں دیکھا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے اور خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ بہت زیادہ چمک اٹھا رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خوش دیکھ کر صحابہ کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا ایسا لگتا تھا کہ صحابہ اب نماز توڑ دیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امام تھے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ پیشے آ جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پوری کرنے کا اشارہ کیا اور پردہ ڈال دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جھلک تھی جو صحابہ اکرام نے دیکھی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا صحابہ کو موقع نہیں مل سکا نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراں حجرے میں تشریف لے گئے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سکون سے تھے طبیعت بھی اچھی لگ رہی تھی اس لئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر شہر سے باہر اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے کیونکہ آج ان کی باری کا دن تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی آ کر لوگوں سے کہا کہ الحمدللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اچھے ہیں یہ سن کر لوگوں کو بھی اتمنان ہو گیا وہ بھی ادھر ادھر چلے گئے صحابہ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے مگر یہاں پر تھوڑی ہی دیر کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کی قیفیت شروع ہو گئی یعنی آخری لمحات شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے تکلیف کی اور کمزوری تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی اور کمزوری ہر لمحہ بر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور صحت کے آثار کم ہوتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ تکلیف سے بیتاب ہو جاتے تو آپ پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے اور اپنے چہرے مبارک پر پھیڑ لیتے تھے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت عبد الرحمن ہجرے میں داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک مسواق تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسواق کی طرف اس طرح دیکھا جس سے اممہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئی کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں اممہ جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے لئے لے لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا ہاں میں مسواق کرنا چاہتا ہوں پھر حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اممہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے مسواق لے کر اپنے موں میں چبا کر اس کو نرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کی نزا کے دوران میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک موت کی بڑی سختیہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم فی رفیق العالی اللہم فی رفیق العالی یعنی اے اللہ میں رفیق العالی میں جانا چاہتا ہوں جو نبیوں اور رسولوں کی جگہ ہے اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور پاک روح رفیق العالی کے طرف پرواز کر گئی اور ہاتھ نیچے ٹھلک گیا اور اس طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا جیسے ہی یہ خبر پھیلی تو معلوم ہونے لگا جیسے قیامت آ گئی ہر شخص بدحواز حیران پریشان ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تو سختے کسی کیفیت ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے روتے بے حال ہوتے جا رہے تھے یہاں تک کہ حضرت علی بے ہوش ہو گئے عزواج متحرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویا غم سے نڈھال ہو رہی تھی ہر مسلمان رنج و غم سے تڑپ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال تو سب سے الگ ہی تھا انہوں نے جب یہ خبر سنی تو یقین نہیں کیا بلکہ تلوار کھیج کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بعض منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا ہے خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں مرے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ وسلم گئے تھے خدا کی قسم آپ ضرور واپس آئیں گے اور ان لوگوں کو سزا دیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ وحشتناک خبر پہنچی وہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبی تشریف لائے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لیے کھڑے لوگوں کے سامنے کھڑے تھے حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ چپ چاپ سیدھے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر مبارک میں پہنچے اجازت لے کر اندر گئے یہاں پر حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بیٹھی ہوئی تھی چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا سب نے اپنے موہ پر کپڑا ڈال دیا اپنے موہ کو ڈھک لیا حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہر مبارک سے آپ نے کپڑا ہٹایا اور پیشانی کو بوسا دیا حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماباب آپ پر قربان ہو آپ پاک ہی زندہ رہے اور پاک ہی اس دنیا سے گئے ہیں یہ وہی موت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے لکھی تھی اور وہ اب آ چکی ہے اس کے بعد پھر آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی اس کے بعد حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چہر مبارک کو ڈھاپ دیا اور بہار آ گئے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وہ سب جملے تھے حضرت عبوبہ کر نے ان کو چھپ کر آنا چاہا مگر حضرت عمر جذباتی تھے وہ خاموش نہیں ہوئے آخر حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بازو ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو ادھر آنے کا اشارہ کیا سب لوگ فوراں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر حضرت عبوبہ صدیق کے سامنے آ گئے حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا اس کے بعد حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہیں ہے محمد مگر اللہ تعالیٰ کے ایک رسول جن سے پہلے اور بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤں گے جو شخص دین اسلام سے پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر گزار بندوں کو انعام دینے والا ہے اس کے بعد حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیتیں پڑی جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا سب کچھ فنا ہونے والا ہے اس کے بعد حضرت ابوگر نے ایک لمبا خدبہ دیا جس میں لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور بہت سارے نصیتیں فرمائی حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی یہ آیتیں سن کر حضرت عمر کو اور دوسرے لوگوں کی حیرت ٹوٹی وہ ہوش میں آئے حضرت عمر کو تو ایسا لگا جیسے انہوں نے یہ آیتیں پہلی بار سنی ہو اس کے بعد یعنی حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خدبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی وفات پر یقین آیا اور پھر انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون پڑا ایسے نازک وقت میں حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صبر اور آپ کے سمجھانے کی وجہ سے لوگوں کو زبدس قوت ملی سب لوگوں کو ایسا لگا جیسے ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے سب ہوش میں آ گئے اور سب کو اتمنان ہو گیا بہرحال اس کے بعد مسلمان رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے متعلق مشورے کرنے لگے حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کی روح جس جگہ نکلتی ہے ان کو وہی دفن کیا جاتا ہے چنانچہ یہ تیہ ہوا کہ آپ کو حجرے میں ہی دفن کیا جائے گا اس کے بعد ناش مبارک کو وہاں سے ہٹا کر وہاں پر لہد یعنی قبر کھو دی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ نے آپ کو گسل دیا حضرت عسامہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شقران پانی ڈالتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غسل دے رہے تھے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیز پہن رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قمیز کے سمیت ہی نہلایا گیا بعد میں جب تین کپڑوں کا کفن دیا گیا تب وہ قمیز اتارا گیا اس کے بعد جنازہ تیار کر کے عوام کے لیے حجرے میں رکھ دیا گیا صحابہ کے گروہ کے گروہ آنے لگے یعنی جماعت کے جماعت آنے لگی اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پھر اپنے محبوب کی آخری زیارت کر کے روتے ہوئے بلکتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے واپس آ جاتے مردوں کے بعد عورتوں نے بھی اس طرح نمازیں پڑھی پھر بچوں نے نمازیں پڑھی آخر منگل کا دن بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں دفن کر دیا گیا اس طرح اللہ کے حبیب دنیا کے سب سے مقدس سب سے عظیم سب سے پاک انسان پیغمبرِ آخر الزمان رحمتِ عالم محمدِ مصطفیٰ احمدِ مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہی وآسحابہی اجمعین ترسٹھ سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے پروردگار کے پاس عالی جنت میں چلے گئے لاکھو کروڑو درودو سلام ہو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا ان کا نام زندہ ہے ان کا کام زندہ ہے آپ کی زبانِ مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف زندہ ہے اور زندہ رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم چھلیے دوستو اب مجھے اجازت دیجئے سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کی حمت افضائی اور حوصلہ افضائی اور پیار و محبت ہی تھا اور اللہ کا کرم تھا جو یہ مبارک کام مجھ جیسے گنے گار سے ہو سکا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بالکل نہ سمجھے نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے پوری سیرت مکمل بیان کر دی ہے یا سنا دی ہے بلکل نہیں سیرت تو ایک سمندر ہے بلکہ سمندر سے بھی زیادہ گہری ہے بڑی بڑی جلدوں میں سیرت لکھنے والوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے پوری سیرت مکمل بیان کر دی ہے یقیناً بہت ساری باتیں چھوٹ گئی ہوں گی بہت سارے واقعات چھوٹ گئے ہوں گے اس کے لئے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ سیرت پاک کا ہر وہ پہلو جو مدلل ہو مستند ہو وہی بیان کرو میں نے دس سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ سیرت پاک کی سیریز مکمل کی ہے انشاءاللہ آئندہ ایک پورا ویڈیو بنا کر میں یہ سیریز کا پورا سفر آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے آج پچھتر سیونٹی فائی پارٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں مجھے کوئی بھی ایک ویڈیو چھے سے سات گھنٹے میں چھے سے سات گھنٹے سے کم میں نہیں بنا ہے ہر ویڈیو کو کم سے کم چھے یا سات گھنٹے لگے ہیں انشاءاللہ میں پوری کہانی آپ کو بتاؤں گا میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی دعاوں کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سیریز کی برکت سے اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف فرمائیں آپ لوگ بھی دعا کریں اور اس سیریز کو میرے لئے صدق جاریہ بنائیں جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن میری شفاعت ضرور فرمائیں گے ایسی مجھے اللہ سے پوری امید ہے چلیے دعاوں کے درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ